جنہیں بات کرتے گریہ بن کے راجیم کی جہاں پر برباٹ پنچائت میں نلجل یوجنا بھرشتہ چار کی بھیک چڑ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرامین یانتری کی سیوہ سنبھاگ کے ٹھیکیدار نے کام کے میں حق سے زیادہ لاپروی کی ہے حالت یہیں کہ آدھے دور نرمان کارے کے چلتے بڑی دروتنے کی وجہ پیدا ہو گئی ہے گاؤں کے گلی محلے اور پرنکھ راستوں پر پائی پلین بچھانے کے لیے خودے گئے بے ترپیب گڑوں سے کبھی بھی بڑی دروت نہ ہو سکتی ہے ان دنوں گرامین علاقوں میں خیتی کا کام چل رہا ہے ایسے میں سیزن میں جو محنت کی فصل خیتوں سے گاؤں کے لیے خیلی ہونے میں لائی جا رہی ہے اور جبکہ سڑک پر بڑے گڑوں سے گرامین کافی پریشان ہے لیکن شکایت کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے جس سے گاؤں والا بھی کافی آخر شیط ہے جو خودائی ہو رہا ہے بلکل گلٹ ڈھنگ سے ہو رہا ہے بیچ روڑ سے کھوتے نکلتے جا رہا ہے ٹیڑھا چلائے لائن سے خودائی نہیں ہو رہا ہے اب خودائی ہونے کے بعد میں جو بروبر ہونا چاہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے گڑڑا گڑڑا چھوڑ دیا گیا ہے اور بہت گلٹ ڈھنگ سے نالی خودائی کیا جا رہا ہے نالی خودائی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے میرے حساب سے تو ابھی کسان کو بہت جادہ تک لی ہے اس سے بھرائی کے دین ہے ابھی دھان من کٹائی چر رہا ہے ابھی ہر کسان کو پرسانی ہوگا چھوٹے کسانی اور بڑے کسان اس کے لیے مطلب بڑا چھوٹا والی کوئی بات نہیں ہے سب کو پرسانی ہوگا دھان سب خار سے لائیں گے گھر اور اس میں بہت زیادہ دکت ہو جائے گیا ابھی ٹیپٹر فانس رہے کبھی کبھی بیل گاڑی فانس رہے گیا یہ بہت پرسانی ہے جو جنا کنترگت میں پائپ لان بچھانے کے لیے خودائی کیا جا رہا ہے لیکن جو حساب سے خودائی ہونا چاہیے تھا اس حساب سے نہ کر کے جسی پی کے مادھم سے ایک پھوٹ کی چوڑائی میں جو خودائی ہونا چاہیے تھا وہ دو تین چار فٹ کے چوڑائی کرنے سے خودائی کر رہا ہے جس سے پورے گاؤں والے کو آنے جانے میں بہت پریشانی ہوئے ہیں اور اس خبر پر بیچیت کی رحمت ساتھ جتیندر سینہ جوڑ چکے ہیں جتیندر جو ہم بات کر رہے ہیں عزیزور نرمان کی وجہ سے جگہ جگہ گھڑے خود دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی دکتیں ہو رہی ہیں آخر کار کیا ایسی وجہ نکرے کر سامنے آئے ہیں کہ گھڑوں کو خودنا پڑا اور اس کی بھرپائی نہیں کی جاری ہے یہ رسل چور پر کہ یہ پرساسنک لاپروائی کے ایک دیون تو دارہ نہیں آتے حالانکہ سویدہ کے لیے نل جل یوجنا وہاں پر دیا جا رہا ہے لیکن یہ اللہ جل یوجنا فونکتا گرامینوں کے لیے امشاب بنا ہوا ہے ابھی ورتوان میں کھیتی کسانی کا کام جو ہے چرم سیما میں ایسے میں کفان جو ہے اپنی نیمیت بن چیدے انہوں نے سارے پسلے کو لا رہا ہے اور کبھی بھی ایک بڑی درگھٹنا کا سکار ہونا سوہایت ہے اور اس نویسے سے لئے کے جمعہ دار اتھکاریوں کو باؤں کے جنت اپنینیزوں کو عوض کرا جانے کے باؤں گیت بھی ان کے کانوں میں ابھی تک جو نہیں چڑھا ہے میں کسی طریقے سے کوئی پہل کیا گیا ہے جسے خاص کر کے گرامینوں میں اس بات کرتے ہو لے کر کے خاصہ آفروش ہو آفتا ہے اور سارے گرامین ایک دیت ہو کر کے نام بند ہو کر کے ایک دھرگوں کو درشن کرنے کے تیاری میں چلیے جتن ہم ساتھ رام سنگھ جوڑ چکے ہیں جو کہ اسثانی نیتا ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں رام سنگھ جی آپ کا سواغت ہے میرے نام دام سنگھ ہے دام سنگھ جی دام سنگھ جی مافی چاہوں کا نام میں نے غلط بول دیا دام سنگھ جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جس طرح آپ کے شیطر میں جو راستہ ہے وہاں پر گڑے خود دیے گئے ہیں کافی دکھتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس پر کیا کچھ ایکشن لے رہا ہے کہ آپ نے کبھی شکایت کیے اس پورے ماملے کو لے کر دیکھئے کیا ہے تو پہلے بات پتا نہیں چل پایا تھا کہ کس مددہار پہ کام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پتا ہی نہیں چلا اور جو سرپنج بیٹھا ہوا ہے پندرہ سال سے وہ کبھی کسی پبلک کے سامنے یا گاؤں والے سامنے کوئی چیز کو بتانے کے لیے کبھی وہ تیار نہیں رہتے کسی کو بتانے نہیں چاہتے اور اپنے وہ پنمانے دھنگ سے کرتے ہیں اور اسی کو لے کر کے گاؤں والے نے کوئی پوچھنا ہوگا تو کسی کو بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو یہ کیا ہے ٹوٹل ماملک ٹوٹل جو ہے کیا ہے ہمارا جو گاؤں گرامین یہ لیے سے جرور ہے لیکن ہمارے گاؤں میں گاؤں کھڑی جھے کالی پس پتھر کرتے ہیں وہاں سے بہت سارا رالٹیا بھی ملتی ہے پنچائز کو اور سرکار کے دور ابھی ملتے ہیں تو اس کے انتر کے منمانی روح سے کمانے کے لیے پوٹل اٹھا سیدھا کام کرتے ہیں ابھی جو گاؤں میں کھڑائی جو کیا گیا ہے نل جل یوجنہ کنٹرگت کھڑائی ہو رہا ہے ایسا جانکاری کسی کو نہیں ملتا لگا کر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی نل جل یوجنہ کنٹرگت میں کھڑائی کیا جارہا ہے جبکہ تنکی بھی نہیں بنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کھڑائی کیا جارہا ہے لیور کے مادن دانزل جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ سبسیا کب سے ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح نل جل یوجنہ کے تحت کھڑائی کی جاتی ہے تو اس کو فٹا فٹ کر کے اس کو پورتی کر دی جاتی ہے لیکن یہ جو سبسیا ہے پیچھلے بیس دینوں سے چل رہا ہے اور پیچھلے جو چلا ہے اس میں میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ دو چار پان سو میٹر جو کھڑائی ہو رہا ہے اس میں بھی پورا وہ گڑڑا گڑڑا دکھا ہوا ہے آپ کو پورت کے بعد ہم سے ویڈیو کے بعد ہم سے آپ کو دیکھنے ہوگا اور اس میں پورا جو گاہوں کے لوگ ہیں ابھی پیچھلے تاوہار ہے ابھی دو تین پہلے ہمارے سب سے بڑے ہندووں کا تاوہار رہا دیکھوار لکھا زیادہ سی بات ہے اس میں رہت لوگوں کا ناچہ ہوتا ہے گاوری گاورا کا پوڑا کیا جاتا ہے اس میں پورے گاہوں چلے ہم آپ سے ایک چیز اور جانا چاہیں گے کیونکہ آپ جس شیطر میں رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کھدائی کر دی گئی ہے اب آپ کا اگلا اسٹینٹ کیا ہوگا ہے کیونکہ اسی بات آپ نے کہا ہے کوئی اثر ہو نہیں رہا ہے کئی لوگوں سے باتچیت کی اس کے جل سے جل سمجھان کیلئے تو کوئی پروبلم شٹ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے اب آپ کیا اسٹینٹ لیں گے جس سے کیا آپ کی سمجھان سمجھان ہو سکے اس میں کیا ہے آپ کے مادہم سے آپ کے چینل کے مادہم سے ساسن پر ساسن کو ایک جانکاری ملے اور جو بچید جو کاریاں وہ ہونا چاہیے اور اس پرکار کے جو گتیویدھی ہو رہا ہے وہ ہمارا نقصان نہیں ہے بلکہ پورا راج راجے کا نقصان ہے دیش کا نقصان ہے اس پرکار کے کوئی آدمی جن پرتنیزی جو بنا ہوا ہے اور اس راسی کا اگر گبن کرتے تو اس کو گبن مانا جائے آپ کے مادہم سمچاہتے ہیں اس میں کاروائی ہوں جو غلط کر رہا ہے اس کے پرکار جو ساسن پرکار کے مادہم سے یقیناً جو سبسیہ سے سمادار ہونے کی کوشش ہوگی اور بہرحال ہم سے جڑھنے کے لیے دانسنگ جی بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جتے ہیں در سنہ بھی جڑے تھے ان کا بھی بہت بہت دنیواز چلی بات کرتے ساغر کی